اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل چٹ پٹی چٹ چٹ کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرکت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو مجھ سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج میں آپ کو ڈیفرنٹ کرتوں کے ڈیزائنز دکھا رہی ہوں کیونکہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے بہت سے لوگ اپنے کپڑے ڈیزائن کر رہیں گے تو دیٹ می بی ہیلپ فول پر ڈیزائنگ یور کلاس یہ جو کٹتا ہے یہ الکرم والوں کے اور یہ جو جس سائٹ پہ میں فنگر کر رہی تھی وہ جو سائٹ آب اس کے فرنٹ سائٹ تھی بورڈر اس کے ساتھ تھا اور یہ جو اور یہ جو چھوٹا بوٹی والی سائٹ ہے یہ اس کی بیک سائٹ تھی بٹ میں نے اس کو آگے ہی فرنٹ میں یوز کیا ٹرائنگولر شیپ میں اور جو بورڈر ہیں یہ دونوں اس کے ساتھ اویلیبل تھی ایک فرنٹ پہ لگنا تھا بٹ وہ بھی میں نے دونوں فرنٹ پہ یوز کیا لی ہیں اور اس کا یہ نیچے سے کٹ دیکھیں بہت ہی یونیک ایلیگنٹ لگتا ہے اور یہ کٹتا ویسے بھی پہنا ہوا جینز کے ساتھ یا آپ سٹریٹ پینٹ کے ساتھ ریڈ کلر میں یوز جو پینٹ ہے اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورہ لگتا ہے پہنا ہوا دوسرا جو کٹتا ہے یہ جو ییلو والا پورشن ہے اس کے اوپر یہ براؤن والا پورشن مطلب گلا تھا میں نے بس اس گلے کو مین یوز کر لیا ہے گلا کوفی لیند ہی تھا اس وجہ سے میں نے اس کو ایک پورشن کٹ کر لیا ہے دوسرا جو ییلو والا پورشن ہے وہ میں نے کٹ کر کے سائیڈ پہ کر لیا ہے کیونکہ گلا اوپر سے دیکھے پتا چل رہی گلا تھا اس کا ڈیزائن ایسا تھا اتنا کوئی بہت کلیر لی ویو نہیں ہو رہا اور اس کے سٹیپس ہیں اس شرٹ کے اور بیک پہ تیل ہے تیل پہ بارڈر ہوا ہو ہے اور اس کو تھوڑا ڈیٹیلنگ چیک کریں اس میں لیس لگی ہوئی ہے اور اس شرٹ کو تھوڑا سا پنگی کرنے کے لئے میں نے اس کے ساتھ سلبر پائپنگ لگائی ہے اور جو تیل ہے بیک پہ اس وجہ سے اس کی اندر والی سائٹ پہ میں نے بارڈر لگایا ہے وہ چلتا ہوا فرنٹ سے بھی جب آپ لوگ اس کو شرٹ کو پہنو گے تو وہ بھی خوبصورت لگتا ہے تھرڈ ون ایس آرنج شرٹ یہ ایچ ایس وائی کی انسٹریٹ شرٹ پیس تھا اور اس کا جو فلاور والی سائٹ ہے یہ اس کا بارڈر تھا بٹ ہر ایک چیز بارڈر 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 تو میں نے اس کو چینج کر کے اس کو اوپر والی سائٹ پہ یوز کر لی ہے اور گلہ اس کا بہت ہی خوبصورت ہے دو بے شیب گلے تھے اور انہوں نے اس کو صرف شولڈر سے جو شولڈر والی جگہ ہے وہاں پہ ایک اٹیچ ہوا ہوئے اور جو گلے نیک کے پاس آتا ہے یہ دونوں پورشن سے بڑھ اٹیچ ہے بکایا بیچ میں اٹیچ نہیں ہے بہت خوبصورت یہ گلہ لگتا ہے اور دوسرا اس کو میں نے اور ایک اور چینج اس میں لائی ہوں کہ یہ اس کے شرٹ کے سائٹ سے میں نے اس کے پٹی سی ایک لگائی ہے جو دونوں فرنٹ اور بیک سائٹ کے سینٹر میں اور یہ اس کی ویٹ آپ اپنے لحاظ سے چینج کر سکتے ہیں بہت یہ بھی بہت انہیں اور بہت الگنٹ لگتے ہیں اس سائٹ اس طرح کے بھی گھٹے اور ویڈیو کے پسند آئے گا تو ضرور لائک کریں اپنے فرنڈز اور فیملے کے ساتھ شیئر کریں پورتھ ون کرتا جو ہے پپل کلرک ہے یہ اس کا بھی فرنٹ جو ہے that is back side جو میں نے فرنٹ پہ یوز کر لی ہے اور جو بیک ہے وہ جو ہے فرنٹ پہ یوز ہوگی ہے جو فرنٹ ہے وہ بیک پہ یوز ہوگی ہے جو بڑے بڑے موٹیف ہیں وہ بیک پہ یوز کر لیے اور اس کا جو سائٹ پہ سلائی ہوتی ہے دونوں فرنٹ اور بیک کو جوڑنے کے لیے وہ سلائی بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں آپ دیکھ آپ کو اپنے سامنے لگ رہی ہے اور سلائی جو ہے وہ آگے فرنٹ پورشن میں یہاں رہی جو فرنٹ پورشن چھوٹے والوں کو جوڑنے کے لیے یہ جو سلائی بھالا پورشن ہے اور کیونکہ چوک نہیں اس وجہ سے یہ تنگ نہ ہو اس لیے اس کے آگے والی سائٹ پہ دو چوک بنی ہے اور یہ بھی پہنے ہو سلائی بھالا پہنٹ کے ساتھ بہت ہی ایلیگنٹ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اسی طرح جو اس کے ساتھ آپ بھوٹ کٹ پہنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو بیل باتم پہنٹ سے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے سلیوز بیل باتم ہے تو آپ اس پہ بیل باتم پہنٹس بھی بہت سوٹ کریں گے بھوٹ کٹ پہنٹس بھی بہت سوٹ کریں گے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں ہے اور کون سا ڈریس زادہ پسندہ ہے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ